اللہ الرحمن الرحیم مستحضہ عورت موجود ہوتی ہے اس طرح سے یہ کچھ سنلکول کی بیماری ہے یا انفلات الرحیم کی بیماری ہے یا ستلاک بطن کی بیماری ہے یا رعاب کی بیماری ہے یا ایسا چرح ہے نا کہ لا یرکہ ہو جو بھیک نہیں ہوتا اور سکون رکھتا ہے تو ایسے معذور آدمی کی پیچھ یا جس کو کیا ہو بوسر کی بیماری ہو چاہیے بادی ہو یا خونی ہو تو اس کی پیچھے نماز کا پڑھنا درست نہیں ہے کیونکہ شخص صحیح ہے سلیم ہے اور سلیم کو سقیم کی پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے ولد طاہر اسی طرح ایک پاک عورت یعنی صحیح عورت جو مستحضہ نہ ہو کہ وہ صحیحہ ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی خلق مستحضہ تو مستحضہ عورت کی پیچھے کیونکہ لئے انفحیح حق وحالم من المعذور کہ صحیح آدمی تندرست السلیم آدمی یہ قوی حالت والا ہوتا ہے کس سے معذور سے سقیم آدمی سے مریض آدمی سے والشیح اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی میں چیز نہ لا يتظمن ما فوق ہو یعنی لا يتظمن مساوی ہے ولا ما فوق ہو کہ کوئی چیز اپنی مساوی کو یا اپنے سے اوپر والی چیز کو شامل متضمن نہیں ہوتی اور جب یہ معذور ہے یہ تو عدنا درجی تو ہوا عدنا جو ہے اپنے سے آلہ کو شامل متناول متضمن نہیں ہوتا اور امامت سے مقصود کیا ہوتا ہے امامت تھی سے نہیں کی جاتی کہ آدمی دوسری کے لئے زامن بنے زامن کا کیا معنی کہ اس کی نماز دوسری کی نماز کو متضمن ہوتی ہے کہ جو چیز امام پر لازم وہ دوسری پر لازم مقتدی کی نماز اس کی نماز کیا ہے معلق ہے کہ اگر اس کی نماز میں کوئی وسادہ آئے تو مقتدی کی نماز میں وسادہ آئے اور اس نے یہ التظام کیا ہے تو یہ التظام اس صورت میں ہوگا کہ جب یہ اس کا مستحبی ہے یا ازفو فا روالے درجے والئمام لازمین امام زامن ہوتا ہے زامن کا کیا معنی یعنی ت période مختدی کہ اس کی نماز مقتدی کی نماز کیا ہے متضمن شامل متناول اور جب بھی کمزور تو یہ متضامن یا زامن یا ققیل یا ضعیم یا اس کیلئے وکیل نہیں بن سکتا آگے کہنا ہے وَلَا يُسْوَلِّ الْقَارِ قَارِ شخص نماز نہیں پڑھے گا خلق الامی امی کی پیچھے وَلَا الْمُقْتَسِ اسی طرح کفڑا پہنی زوی شخص جید کیا عورت کیا ہو مُقْتَسِ ہو عورت اس کی چکی ہوئی ہو لابس ہو وہ نماز نہیں پڑھے گا خلق الامی برحن کی پیچھے ننگے کی پیچھے لِقُوَتِ حَالِهِمَا کی مُقْتَسِ اور قَارِی کی حالت کیا حالت قوی ہے کسے امی اور مُقْتَسِ سے فرمائے کہ وَلَا يُسْوَلِّ الْقَارِ قَارِ جو ہے نماز نہیں پڑھے گا قَارِسِ مَرَدِ السِّلَحِي مُجَوِد مُقْرِب یا اس سے حافظ مرد نہیں اس شریف سے لاحق اور اس مرد ہوئے نا جو ایک آیت تجویلہ پڑھ سکے یا تین آیت قطار پڑھ سکے مُقْتَسَر آیتیں اس کو قَارِی کہتے ہیں امی سے مرد محض جاہل محض امی مرد ہے جس کو ایک آیت بھی نہ آتی ہو دوسری نماز دعاتی ہو سانہ وازیرہ دلشریف لیکن آیت قرآنی نہ آتی ہو اس کو امی کہتے ہیں اس سے عام نمی مرد نہیں جو آج کل جانرل آدمی وَلَى الْمُقْتَسِی یہ طرح وہ شخص جس کی کپڑے ہو اور لابس ہونا وہ نماز نہیں پڑھے گا جس کی عورت مستور ہو کس کی پیچھ خلق العاری مخشوف العورت کی پیسے قُوَتِ حَالِهِ مَكِن کی حالت قوی حالت سوی منذوتی قویح محکم اور قوی ضعیب کی پیچھ بینا نہیں کر سکتا آگے فرمایا وَيَجُوزُ أَيَّهُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَزِّئِينَ وَيَهُمَّ الْمَعْسِقُ الْغَاسِلِينَ وَأَيُسْبَلِّيَ الْقَائِمُ حَلْقَ الْقَاعِدِي وَيُسْبَلِّيَ الْمُؤْمِ حَلْقَ مِثْلِهِ حَتَبْ کرتے جوئے کہاں کے دیکھے اگر کوئی شخص متیمم جس نے صرف قیم ان کیا ہو اور دوسری لوگ انہیں حضور کیا ہو تو یہ متیمم شخص متوزین کو نماز پڑا سکتا ہے اسی طرح اگر ایک آدمی پوپر مزے پہنے ہو مت کیا ہونا اور بقیہ جو لوگیں انہوں نے پوپ دوئے ہو تو یہ ان کو امامت پڑا سکتا ہے اسی طرح اگر ایک آدمی کھڑا ہونا وہ بیٹھنے والی کی پیچھے اقصدہ کر سکتا ہے یعنی طرح اگر کوئی آدمی اشارے سے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی پیچھے اشارے والا نماز پڑھ سکتے کیونکہ ان صورت میں تتابعی ہے دونوں آپ اس میں کیا ہے برابر ہے اور کوئی قوت یا زحف نہیں ہے فرمائے کہ وہ یجوزو یہ جائز ہے کہ ایہ امہ کہ امامت کرے المتیمی متیمم کرنے والا شخص المتوزیین اوزو کرنے والو کو واہد عمد بسانیبت وابی یوسف رحمہ اللہ یہ شیخین کا مذہب ہے شیخین حضرت نسک جائز تمجھا وقال محمد رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے پرنا ہے کہ لا یجوزو کہ متیمم متوزی کو نماز نہیں پڑھا سکتا ہا متوزی تو پڑھا سکتا ہے متیمم کی لیکن متیمم نہیں پڑھا سکتا واجئے ایک ایجو تیمم منا لئنہ توہارت ضروریت ایک ضروری توہارت توہارت مطلقہ نہیں ہے ضروریت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی کہ اس کو پانی نہیں ملتا اور وطوہارت بالمائی اصلیت اور پانی کی ذریعی توہارت اصل کرنے تو اصلی ہے تو فریعی چیز اصلی کیلئے کیا ہے امام نہیں بن سکتی اور اس کیلئے اصل بن سکتی ہے صاحب شیخی نے جواب دیتی کہ وَلَوْهُمَا قَنُنَهُ تُوَحَارَةٌ مُطلقہ توہارت کاملہ مطلقہ ہے کسی وقت کے ساتھ موقعت بھی نہیں ہے جیسے کہ مستخیض والی تُوحارت اس لئے کہ متیمم شخص اگر کیا ہوتا توہارت نہ ٹوٹا ہونا توہارت کیا اس کے بعد اوزو نہیں ٹوٹا اوزو نہیں ٹوٹ دیا توہارت کی اور نماز بھی ہو جاتی ہے مطلقہ ایک شخص سے نہ اس نے زور کیلئے تیمم کیا تھا تو اس نے مغرب شاہ سے کی نماز پڑھ سکتے جبکہ جو معذور شخص تو نہ وہ ہر نماز کیلئے اوزو بنائے گا تو مطلقہ جوہے معذور کی طرح نہیں ہوا سکھیا ہوا مطاہر سے باہارت کاملہ ہوا اور آپ کو بھی اس کو ضروری کہانا پہ بات نہیں ہے ضروری کا منائی نہیں جو آپ نے سمجھے ضروری کا منائی ہے نا کہ پانی نہیں ہے اس کا کیا ہنائیب ہے اور آپ کو تو معلوم ہے نا کہ تیمم وزو کا کیا ہے نائیب ہے جو کام منا بہان ہو کرتا ہے یا منو بہان ہو کرتا ہے نا وہ نائیب بھی کر سکتا ہے نائیب تو ہوتا ہے اسی لئے نا کی اصل کا کام سنبھالے جیسے خلیفہ اصل کا کیا ہوتا ہے اصل کا کام سنبھالنے ولیو تیمم بھی وزو کا کام سنبھال سکتا ہے ولیہذا لا يتخسر بی حدر الحاج اسی وجہ سے تو حاجت کے ساتھی کیا ہی مقدر نہیں حاجت سے زائد بھی کام دیتا ہے اسی طرح اگر ایک مسا کرنے والا ہوتا وہ امامت کرا سکتا ہے فوت ہونے والے لوگوں لئن القطہ مانعن سرایت الحدث الالقدم کہ مزاجہ یہ مانع ہے کہ حدث کو قدم تک نہ چھوڑی اس فروحنے والا ہے کہ حدث سرایت نہیں کر سکتا نفوز نہیں کر سکتا وما حل بالخفی اگر آپ کہے کہ مذیب کی اوپر تو حدث ہوتا ہے تو وہ جس اوپر نازل ہو جائے خضول کر جائے تو یہ زیل ہو علمت اس کو مسد دور کر دیتا ہے دخلاق المستحاض کہ آپ کا متینم اور ماتق کو مستحاض یا معذور پر جیاز کرنا درست نہیں کیونکہ لأن الحدث لم یعتبر ذوالو شرحاً کہ وہاں پر یہ جو حدث موجود ہے نا شرحی طور پر سائل نہیں سمجھے گیا معاقیہ کی حقیقتاً اور تو حقیقتاً کیا ہے کہ قائم ہے مگر شریعت جو ہے کہ رہی کہ چھدو آپ کے لئے وقت کے اندر اجازت ہے کہ آپ کیا کر سکیں نماز پر تا کی وقت کے بعد آپ بھی اجازت نہیں تو معلوم ہو کہ معذور کی جو کیا ہے تحارت نا وہ تحارتی ضروریہ ہے اور مقید بالوقت بقدر حاجت وہ مطلقہ نہیں ہے اور ماتق اور متعامی معذر کی جو تحارت نا یہ تحارت کاملہ غرم غیر مقید بالوقت غیر متقتر بالحاجہ ہے آگے پرنا ہے کہ وہ یزولی القاہ مخلق القاہرے اگر کھڑا سکتے نا پیچھے مجھدی کھڑا ہے اور امام کھڑا نہیں وسائلتے کسی حضر کی وجہ سے تو کھڑے شخص کی اقتداء پیچھے کی بیٹی شخص کی پیچھے درست وقال محمد رحم اللہ نے فرمایا قیاس کرتی ہوئے کہ لا یجوز جائز نہیں وہو القیاس یہ قیاس کا تقاظمی کہ جائز نہیں ہونا جائے لقوة حال القائم یہ قائم شخص کی حالت قوی ہے لیکن ہم کہتے کہ ہم نحنہ ترکنا بیننا حدیث کی وجہ سے نت کی وجہ سے ہم نے قیاس شور دیا ہے وہ یہ کہ وہو معرویہ وہ یہ رویت کی کہ انن النبی علیہ السلام فالبا فاللا آخر فالاتی یہ اخری جو نماز جنہ نبی علیہ السلام نے پڑھائی تھی قاعدا بیٹھ کر والقوم خلق وقیاما اور جو صحابات نقوم والی وہ پیچھے کھڑے تھے ویسولی المحمی خلق مثلہی جو آدمی اشارت نماز پڑھتا آنا وہ اپنے مثل کی پیچھے نماز پڑھتا تھے کیونکہ لے تصاوی حالهما کہ دونوں کی حالت مساوی ہے لے استیوائهما اگر اشارہ اس حد تک جائے جو مقتدی ہے وہ تو بیٹھ کر اشارت نماز پڑھ رہے والمام مستجہ اور امام قروٹ لگا کر نماز پڑھ رہا تو پیسلت میں امام کی ممدرس نہیں ہے کیونکہ وہ ضعیف الحال ہوگا لہن قرود معتبر اس قرود کیا ہے معتبر اس قرود کی ذریع مقتدی کیلئے قوت تاثل ہوئی اسی طرح اگر ایک شخص رکو سجدہ کر سکتا ہے نہ صرف گھڑ نہیں ہو سکتا تو وہ آدمی کچھ شخص کی پیچھے نماز نہیں پڑھے گا جو صرف اشارے سے رکو سجدہ کر رہا کیونکہ اپنی حالت پر رکو سجدہ کرنا قوی ہے کس سے اشارے کے ساتھ سلزے کرنے اور رکو کرنے سے وَلَا اِسَلْ لِلَّذِي وَشَدْ بِي امامت تُبُل نہیں کرے گا نماز پیچھ نہیں پڑھے گا اقتداء نہیں کرے گا یار کون ویجد جو رکو سجدہ کی اپر طاقت رکھتا ہے خلق المهمی اس کی پیچھ جو صرف اشارے ازمان پر رہتی کیونکہ لہنہ حال المستجی کی جو راقع ساجد ہے نا اس کی حالت کیا ہے قوی ہے مهمی سے وَفِئِ خِلَافِ زُفَرْ رَحِمُ اللَّهِ امام زُفَرْ رَحِمُ اللَّهِ اتنے اختلاف کرتے ہیں کہ مهمی کی پیچھے راقع جو صرف جس کی اقتداء درست ہے وہ یہ وجہ بہن کہتے ہیں کہ دیکھیں ایمان جو اشارہ یہ رکو اور سجدے سے بدل ہے تو بدل کی ذری خلق کی ذری اور برعہ ذری کسی چیز کو ادا کر نہیں ایسے ہوئے کہ اصل ذری آپ نے کسی چیز کو ادا کیا لیکن یہ بادرست نہیں وَلَا يُسْوَلِّ الْمُبْتَوِزُ خَلْقَ الْمُتَنَفِلِ عِند الْحَنَفِيَّ مُبْتَرِش شخص متنفل کی پیچھے نماز نہیں پر سکتا کیونکہ مَتَنَفِل کی نماز ہمزور ہوتی نظری ہوتی فرضی نہیں ہوتی اور ممترس کی جنماز کوئی ہوتی اندر ایک صفت زائدہ ہوتی ہے تو لہٰذا ایک فرض پرنے والا شخص نقل پرنے والے کی پیچھے اقتیدہ نہیں کر سکتے کیونکہ لَقَنَّ الْحَقْسِدَاء اقتیدہ کی چیز کا نام بینا کا نام بینا ہمری وجودی ہے وَوَسْقُ فَرْضِيَتِ مَعْضُوم فی حق الْحَقِ الْحَمَامِ فرضی والا جو امام کے حق مَعْضُوم وہ تناقل نفس نماز تم وجود مطلق نماز لیکن جو وَسْقِ زائد فرضی کیا اس مَعْضُوم اور ایک مَعْضُوم مَعْضُوم اَمْرِ وَجُودِ کی بینا امر مَعْضُوم پر نہیں ہو سکتا یعنی ایک چیز مَعْضُوم مَعْضُوم دوسری کیا موجود موجود کی بینا مَعْضُوم پر کا ہو سکتی ہے تو امام کی گویا اصل نماز موجود لیکن جو مَعْضُوم 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 ایک مَعْضُوم چیز کی پیچھے اقتداء درست نہیں بینا درست نہیں ہے لہذا مَعْضُوم کی بینا مَعْضُوم پر درست نہیں ہے اس لئے مَتَنَ فِلْشَس کی پیچھے مُفترض اقتداء نہیں کر مَعْضُوم